مطقین کے لئے رہتے ہیں مسرور ہو تب بھی دیتے ہیں اور رنجیدہ ہو تب بھی دیتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں آدمی خوشی میں تو اللہ کے نام پر کچھ دے دیتا ہے لیکن ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے پریشانی میں گھرا ہوا ہے کوئی ایسا میٹر آ گیا جس سے وہ افسیت ہو چکا ہے اس کا کوئی خسارہ ہو گیا اس کی طبیعت خراب ہے یا کسی نے اس کو ٹینشن دے دیا جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے تو پریشانی میں کوئی نہیں لوٹاتا بہت غور سے سنیے گا متقین جو ہیں وہ خوشی میں بھی لوٹاتے ہیں اور ٹینشن میں بھی لوٹاتے ہیں وہ رنجیدہ ہوتے ہیں تب بھی دیتے ہیں میں کھولوں گا اس کو جب اس فلسفے کو تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے بھئی لوگ ڈاؤن کو دیکھ لیجئے گدشتہ ماہِ رمضان کے اندر لوگ ڈاؤن کے اندر بہت سارے لوگوں نے کہا مولانا آپ کو تو معلوم آلو حالات کیسے ہیں آج بھی لوگ اس کا رونا روتے ہیں لیکن اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ ٹینشن کے زمانے میں زیادہ لٹاتے ہیں وہ اب اس کو میں کھول رہا ہوں اس کو سمجھیا کیوں لٹاتے ہیں غمگین ہوتے ہیں تب بھی کیوں لٹاتے ہیں ٹینشن میں ہوتے ہیں تب بھی کیوں لٹاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تب بھی کیوں لٹاتے ہیں تو وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹینشن مولا کی ناراضگی سے آتا ہے اور لٹانے سے اس کے بندوں کی خدمت سے مولا راضی ہو جاتا ہے تو وہ ہر حال کے اندر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے ہر حال میں اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور ایک چیز یہ بھی بتائی گئی کہ کسی سے وہ ناراض ہیں سنجیدہ کی بات جو ینفقونا فی السرائی و الدرہ بھئی آدمی اگر کسی سے خوش ہو تو اسے تو دے دیتا ہے جیسے قاری صاحب نے نات پڑی تو آدمی نے کی خدمت کر دی خوش ہوئے ماشاءاللہ تو دیا لوگو دی بیٹا کوئی اچھا کام کر کے آیا خوش ہوئے تو بیٹے کو کچھ دیا لیکن کوئی بیٹا غلط کام کر کے آئے تو کیا اسے دیا جاتا ہے آپ جواب دے نا بھئی آپ کو کسی نے گالی دیا آپ اس کو کچھ دیں گے آپ کو کسی نے ستایا آپ اسے کچھ دیں گے آپ کو کسی نے پریشان کی آپ اسے دیں گے یہ فرق ہے عام انسانوں میں اور اللہ کے ولیوں میں اللہ کے ولیوں کا حال یہ ہوتا ہے انہیں کوئی رنج بھی پہنچائے اور وہ رنج پہنچانے والا پریشانی میں ہے تو اسے بھی وہ عطا کرتے رہے ہیں یہ اللہ والوں کی حال بھی ہو اب اس کو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تھوڑا سا سمجھاؤں ہر گنہگار یہ جانتا ہے کہ ہم صبح سے لے کر رات تک حضور کی نافرمانی کرتے ہیں اور ایسا نافرمان جس نے زندگی گناہوں میں گزاری اپنی جان پر ظلم کیا اور پھر چلا گیا مدینہ میں تو اب وہاں یہ نہیں کہا جاتا آیا کیوں ہے تیری شکل تو دیکھ زندگی تُو نے نافرمانی میں گزاری مجھے عذیت پہنچائی میری بات نہیں مانی اب تُو آیا ہے میرے پاس جا تجھے نہیں دیا جائے گا نہیں وہاں تو شان یہ ہے کہ پہنچے تو پہلے تو بخشش کا پروانہ ہی دے دیا گیا دے دیا گیا آیا ہے نا لے کر کے جائے اسی لیے آلہ حضرت کہتے ہیں یہاں اگر مگر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اگر تُو نیک ہوگا تو دیں گے یہاں خیر و شر کی جانچ ہی نہیں ہوتی یہاں تو عالم یہ ہے کہ دوسری جگہ جاؤگے تو تمہیں دعائیں دینی پڑیں گی واسطے دینے پڑیں گے تو تمہیں ملے گا اور میرے سرکار کا در یہ ہے کہ خود بھیگ دیں اور خود دعا بھی دیتے ہیں خود کہتے ہیں کہ خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو تو اس سنت پر اولیاء عمل کرتے ہیں اس سنت پر اولیاء عمل کرتے ہیں کہ ناراض کرنے والوں کو بھی رنجیدہ کرنے والوں کو بھی وہ محروم نہیں رکھتے اور اگر ٹینشن کے اندر وہ ہیں کسی سبب سے اب ٹینشن کا بھی مسئلہ میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ بھی ایک لمبا ٹاپک ہے غموں کی بھی قسمیں ہیں ایک قسم کا غم نہیں ہوتا کچھ غم اچھے بھی ہوتا ہے کچھ غم بہت اچھے ہوتا ہے یہ ہونے ہی چاہیے میں حضور کا غم آپ کے سامنے رکھتا ہوں سرکار کو سب سے بڑا غم یہ تھا کہ میری امت کی بکشی ہوئی جائے یہ غم بہت اچھا ہے پھر کبھی انشاءاللہ اس ٹاپک اور میں آپ کو غموں کی قسمیں بتاؤں گا کہ غموں کی قسمیں کیا ہیں اور کون سے غم اچھے ہیں اور کن غموں کا علاج کرنا چاہیے اور کن غموں کا علاج نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی میں عرض کر دوں میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ اکبر ان کے نصار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بولا دیئے ہیں سب غم بولا دیئے ہیں غم بڑا نہیں مصطفیٰ کی ذات کو اللہ نے بڑا بنایا ہے خیر تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے جن کے لیے جنت بنائی گئی وہ خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور ٹینشن میں بھی خرچ کرتے ہیں خوشی میں بھی اللہ کے نام پر لٹاتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کے نام پر لٹاتے ہیں یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے ولیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ لٹنے والے نہیں ہوتے وہ لٹانے والے والے کرتے ہیں تو ایک صفت جنتی کی متقین کی قرآن نے جنت جن کے لیے بنائی گئی متقین کے لیے اور متقین کی پہلی شفت اب یہ شفت ہے بڑے ٹینشن مطلب بہت بھاری ہے جس وجود کے لیے بھئی آپ خوشی میں خرچ کریں گے یہ آپ کی ضمیر پر بوجھ نہیں بنے گا لیکن دھندہ نہیں ہوا مندی چل رہی ہے اس میں اگر کوئی مانگنے کے لیے آیا آپ کی کیپیسٹی ہے کہ آپ دے سکتے ہیں کوئی بہت زیادہ کمی آپ کے پیسے بھی نہیں ہوگی لیکن آپ آگے کا سوچ کر کے نہیں دیتے کیار ابھی دے دوں گا پھر مجھے ضرورت پڑی تو اب اتنا ہے کہ بہت پڑا ہوا ہے پھر بھی آپ کے سوچ رہے ہیں دھندہ نہیں ہوا نہیں دوں گا تو یہ عام انسان کی سوچ تو ہو سکتی ہے اللہ کے ولی کی نہیں اور ایسی سیچویشن میں خرچ کرنا میں سمجھاؤں گا آپ کو بات سمجھ میں آئے گی ایسی سیچویشن میں خرچ کرنا یہ ضمیر پر بوجھ بنتا ہے اور اللہ کے ولیوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو چیز سخت سے سخترین ہو لیکن اللہ کو پسندو وہ ان کاموں کو آسانی سے کیا کرتے ہیں آسانی اب اس سے سخت بات آ رہی ہے جو ضمیر پر بوجھے اب قرآن نے متقین کو کھولا تو فرمایا دوسری صفت غصے کو پی جانے بات ہے اب یہ غصے سخترین بات ہے چلو خرچ کرنا تو تھوڑا آسان ہو جاتا ہے دے دیا جان چھٹی لیکن غصے پر قابو کرنا یہ غصے سخترین بات ہے غصے سخترین مرحل آ رہا اور کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی اللہ کے ولی نے اپنی ذات کے لیے کسی کو ستایا ہو یا انتقام لیا ہو وہ جب بھی کچھ کرتے تھے تو سارا کام اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے کیا کرتے تھے وہ غصے کو پی جاتے تھے یہ قاضی میں غیظ فرمایا گیا غیظ کہتے ہیں شدت اور قضم کہتے ہیں جو مشک ہوتی ہے مشک جو ہوتی ہے جس کے مو کو باندھا باندھیا جاتا ہے موہر لگاتی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں قضم تو اب قضم غیظ فرمایا گیا غصے کو پی غصہ آیا نا تو وہ جیسے آپ نے کسی مشک کے اوپر موہر لگا دی اور باندھ دیا اسے تو اب ایک کترہ پانی کا باہر اس میں سے نہیں نکلے گا ایسے ہی اللہ کے ولیوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ غصے سے جب ایک دم لال پیلے ہو جاتے ہیں تو وہ غصے کا اظہار کرنے کی بجائے اسے اس طرح سے پی جاتے ہیں جیسے انہوں نے اپنے غصے کے اوپر موہر لگا دی ہو کہ باہر چھلکتا ہی نہیں ہے وہ غصہ چھلکتا ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جلالی نہیں ہوتے وہ جلالی ہوتے ہیں جلال الگ چیز ہے غصہ الگ چیز ہے غصے کی بھی کئی قسم ہیں یہ بھی پھر میں کبھی بتاؤں گا آپ کونسا غصہ جائز ہے اور کونسا غصہ نا جائز ہے تو غصہ وہ پی جاتے ہیں اور ان کے لئے غصہ پی جانا یہ زمین پر بظاہر سخت لگتا ہے لیکن ان کی نظر غصے پر نہیں ہوتی اپنے محبوب پر ہوتی ہے کہ میرے محبوب کو پسند کیا ہے جو محبوب کو پسند ہوتا ہے اس کو وہ اختیار کر لیا کرتے ہیں مجھے یاد آ رہی ہے ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے مارنے کے لئے ابھی انہوں نے درہ اٹھایا ہی تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا تو وہ صحابی حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملازم کو ایمپلوئی کو نوکر کو دن میں کتنی غلطیوں پر ماف کر دینا چاہیے تو میرے آقاس فاللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ست ستر سیونٹی ٹائمز اگر وہ مشٹیک کرے ایک دن میں اس کی غلطی کو ماف کر دو بشرتے کہ وہ غلطی وہ غلطی دین کو یا کوئی نقصان پہنچانے والے نہ ہو آپ نے پانی کے لئے کہا وہ پانی نہیں دیا یہ غلطی ہو گئی کشٹم اور اسے نہیں پٹا یہ غلطی ہو گئی آپ نے کھڑے رہنے کے لئے کہا تھا وہ بیٹھا تھا یہ غلطی ہو گئی اس قسم کی جو غلطیاں ہوتی ہیں اب آپ اس میں یہ نہ سوچیں کہ چوری کیا اس نے اور اس طرح سے غبن کیا بے وفائی کی غداری کی تو یہ بھی ماف کر دی یہ نہیں اس قسم کی غلطیاں جو مافی کے لائق ہیں نقصان کے لئے نہیں ہیں اس قسم کی غلطیوں کو اگر دن میں سیونٹی ٹائمز کو کرے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے ماف کر دینا چاہیے